دنیا کا بلند ترین محاذ جنگ ایک طرف مکار دشمن اور دوسری طرف سخت موسمی حالات سردی اتنی کہ رگو میں خون جم جائے لیکن پرازم جوانوں کا حوصلہ کیٹو سے بھی بلند ہے وطن عزیز کی محبت سے سرچار جوان ہمہ وقت تیار و بیدار ہیں دشمن کی کیا مجال جو میلی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے سخت موسمی حالات بھی ان کے حسنوں کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں پاک فوج اور عوام کا رشتہ ایمانی بھی ہے اور روحانی بھی اور اس رشتے کو کسی صورت کمزور نہیں کیا جا سکتا ہے پاک فوج کے جوان خدمت کا نشان برپوش پہاڑوں میں غازی بھی ہیں اور شہید بھی اور اپنے فرض کی ادائیگی میں کمال بھی بلندیوں پر موجود یہ جوان سرمایے چمن اور فقر وطن ہیں خوشی غمی کے لمحات میں انہیں گھر والوں کی یاد ضرور ستاتی ہے لیکن پھر وہ یہ سوچ کر دل کو تسلی دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کروڑوں لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ سکون کی نیند سو رہے ہیں آجیب بلکل ہم اس پہ پوست پہ موجود ہیں اور انتہائی ہائی ایلٹی چوٹ پہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑے سلم ہیں اور بڑے ینگ نظر آ رہے ہیں السلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام کیا اور کہاں سے آپ میرے نام عبداللہ صیف ہے میں سرگودہ سے تعلق رکھتا ہوں سرگودہ میدانی علاقوں سے بلند بارہ اور برپوش چٹانوں پہ آپ کو زندگی کیسے آپ گزار رہے ہیں زندگی اچھی گزار رہی ہے ملک کی خدمت کے لیے آئے ہیں آجیب موسم انتہائی ہارش ہے سخت ہے تو کس طرح مقابلہ کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے حمد دی ہوئی ہے بیٹھے ہوئے ہیں ملک کی خدمت کے لیے آجیب بھی قریب آ رہی ہے تو کیا جذبات ہے آپ کے میری تو یہیں پہ کیا ملک کی خدمت ہے جوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ مسکرہ رہے ہیں ہم گبرہ رہے ہیں جبکہ یہ مسکرہ رہے ہیں اسلام علیکم وارکم السلام آپ کا نام کیا ہے حوالدار امیر افضل اٹک سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم ملک پاکستان کے دفاع کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور جو ہماری قوم ہمارے پر امیدیں لگا کے بیٹھی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو نا امید نہیں کریں گے کبھی بھی اور ہم ملک پاکستان کے دفاع کے لیے دشمن کو ہرگز میری آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے اور ہمارا یہی جذبہ ہے اور انشاءاللہ قوم ہمارے پر فخر کرے گی آپ شہر میں بھی کوئی نوکری کر سکتے تھے تو اس فوج کا انتخاب کیوں کیا آپ نے فوج ایک انتہائی آلہ جذبہ ہے جو کہ ملک پاکستان کے دفاع اور قوم کو فخر سے بلند کرنے کے لیے ایک اہم جذبہ ہے سویرے ہم اٹھتے ہیں وضو کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے ملک پاکستان کے دفاع کے لیے حفاظت کے لیے اور چوکو چپند رہتے ہیں یہاں سب سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم ابھی بھی مائنس بیس اور تیس پہ چار ہے موسم بہت سخت ہے موسم کے ساتھ ساتھ ہمارا دشمن بہت ہی مقار ہے موسم کے ساتھ ساتھ ہم دشمن کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں تاکہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو ہمارے ملک پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنے جوانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایمانی جذبے کے تحت اس شعبے کا انتخاب کیا اور دردی ماکی سرنوی کی حفاظت کرنا اور جان کا نظرانہ پیش کرنا ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہمارے ساتھ ایک جوان موجود ہیں بڑے الٹ ہیں اور بڑے سمائلنگ فیس کے ساتھ ہیں بائی جان اسلام علیکم بائی جان آپ کا نام کیا ہے اور پاکستان کے کس شہر سے ہیں میرا نام حوالدار محمد عبیر احمد پاکستان کے شہر دل اچھا بائی جان رمضان المبارک ہے بائی سہزار فٹ کی بلندی ہے اور ٹمپریچر جو ہے مائنس پندرہ ہے آپ کیسے کھڑے ہیں یہاں پہ کون سا جذبہ ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ بڑے سمائلنگ فیس کے ساتھ کھڑے ہیں سب سے بڑا جذبہ تو یہ ہے کہ مولک کی خدمت اور قوم کی خدمت کے لیے میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور عید کی اتنا مجھے خطری خوشی نہیں ہوتی ہے جتنا مجھے مولک اور قوم کی خدمت کی خوشی ہوتی ہے یہ ہمارا گھر ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ جس چھوٹے جیسے ٹکڑے میں ہم رہ رہے ہیں یہ میری فیملی کی طرح ہی ہے اسی وجہ سے مجھے یہاں پہ رہنا خوشی محسوس ہوتی ہے کیونکہ میری فیملی جیسا ہی یہاں پہ میرے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے اور میں یہاں رہے کہ بہت خوشی محسوس کروں بس یہ جب میری چھوٹی جیسی فیملی ہے اس کو میں نے اپنے فیملی جیسا ہی تاثر کیا ہے اور فیملی جیسا ہی مقام دیا ہے یہاں پہ رہنا مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے یہاں پہ مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہے بھلے بیس ہزاروں بائیس ہزاروں چوبیس ہزار کی فٹ کی بلندی بھی ہو پھر بھی میں اپنے جذب قوم کی خدمت اور ملک کے جذبے کی خدمت کے اطاعت رہ سکتا ہوں سیچن کی بلندیوں پر اللہ کے سپاہی دن کا آگاز دعا سے کرتے ہیں اور جہاں برفیلے پہاڑوں پر درتی ماں کی حفاظت ضروری ہے وہی ارکان دین کی ادائیگی بھی خدا کے سپاہی وقت پر بجالاتے ہیں نماز کا وقت ہو تو برفیلے پہاڑوں پر مسئلہ بچھائے جاتا ہے